کرکٹ کے لالا بھوم بھوم آفریدی احمد شہزاد کی حق میں بول اٹھے احمد شہزاد کو نظرانداز کرنے پی اصل میں نہ کھلائے جانے کے خلاف کھل کر سامنے آگئے بولے جو اچھا کھیل رہا ہے اسے اس طرح لسٹ سے جلیٹ کر دینا اچھا نہیں ہے جی ہاں بڑی خبر یہ ہے کہ احمد شہزاد کے حوالے سے جن کو نظرانداز کرنے کی خلاف بھوم بھوم آفریدی میدان میں آگئے ہیں جی ہاں بڑی خبر ہے احمد شہزاد کے حوالے سے جن کو نظرانداز کرنے کے خلاف بھوم بھوم آفریدی میدان میں آگئے ہیں آفریدی نے احمد شہزاد کو بہترین اوپنر قرار دیا احمد شہزاد کو چانس نہ دینے پر صدای احتجاج بھی بلند کی اور کہا کہ اگر احمد شہزاد کو چانس ملے گا تو وہ کم بیک کر سکتے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ان میں ٹیلنٹ بھی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو چانس دیا جائے زائع نہ کیا جائے شاہد آفریدی نے ایک نیچی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں وازل فاز میں احمد شہزاد کے حق میں آواز بلند کی احمد شہزاد کو قومی ٹیم اور اس کے بعد پی ایس ایل سے بھی باہر کیا گیا جس پر بھوم بھوم آفریدی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے شاہد آفریدی نے پی ایس ایل میں احمد شہزاد کو کسی بھی ٹیم کی طرف سے سیلیکٹ نہ کرنے کے سوال پر کہا کہ کچھ کھلاری شورٹ کٹ سے آتے ہیں اور شورٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں مگر آج بھی اگر پاکستان کے پاس اوپنر کے لیے کوئی کھلاری ہے تو وہ احمد شہزاد ہے جو بہت اچھی چوائس ہیں افریدی نے کہا کہ احمد شہزاد نے میرے ساتھ کشمی پریمیر لیگ میں کچھ ایننگز کھیلی وہ آوٹسٹینڈنگ تھی اچھا پوزیٹیو لگ رہا تھا انہوں نے کہا کہ احمد شہزاد میں یہ چیز اس سے پہلے کافی عرصے سے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی وہ تھوڑا پریشر لے کر کھیل رہا تھا مگر جب وہ اپنی گیم کھیلتا ہے نیچرل طریقے سے کھیلتا ہے میرا خیال ہے کہ یہی اس لڑکے کی سٹرنٹھ ہے شاہد افریدی نے احمد شہزاد کو پی ایس ایل میں نہ لینے کے بارے میں کہا کہ ہر فرنچائز اپنی رائے رکھتی ہے چاہے وہ احمد شہزاد کے بارے میں ہو یا عمر اکمر یا اور پلیئرز کے بارے میں جہاں تک احمد شہزاد کا معاملہ ہے تو ٹیم سے کافی عرصے سے باہر رہنے کی وجہ سے اس میں میں نے بہت سے چینجنگز دیکھی ہیں تھوڑی بہت چینجنگز ہونے والی بھی ہیں جو اچھی چینجنگ ہیں جو اچھی چینجنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ محنت کر رہا ہے اور اپنی کرکیٹ پر فوکس کیے ہوئے ہیں جو چیز اس میں مجھے اب نظر آئی ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے اس میں نظر نہیں آ رہی تھی افریدی نے احمد شہزاد کو لسٹ نکال دینے پر شدید احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ اچھی بات تو یہ ہے کہ ایک لڑکا واپس آیا پاکستان کیلئے کھیلا ہے ایک دم اسے لسٹ سے ڈیلیٹ کر دینا اچھا نہیں ہے انہوں نے امید کا اظہار کیا اور کہا کہ انشاءاللہ اسے فیوچر میں چانس ملے گا اور ملنا بھی چاہیے اور بیسٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں کرکٹ احمد شہزاد کو مل رہی ہے وہاں وہاں اس کو پرفارمس اسی لیول کی دینی پڑے گی کہ سب کو نظر آئے گا کہ ایک لڑکا جان لگا رہا ہے محنت کر رہا ہے اور کم بیک کرنا چاہ رہا ہے